بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جب انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر تقوی کی دولت حاصل کر لیتا ہے غلط نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی نفس کو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کی سنتوں کے مطابق گزارنے لگتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کی محبت کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو پھر دوستو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ سبحانہ وتعالی جبرائیل علیہ السلام کو تلف فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے انی احبو فلانا کہ اے جبرائیل مجھے فلا شخص سے محبت ہو گئی ہے قربان جائیں اس جملے پر ذرا اس جملے پر غور تو فرمائیں کہ وہ بینیاد رب جو خالقِ عرض و سماوات ہیں فرشتوں کے سردار کو بلا کر اپنا رازِ محبت بتا رہا ہے کہ مجھے فلا شخص سے پیار ہو گیا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ باری تعالی اب جبرائیل علیہ السلام کے لئے کیا حکم ہے ارشاد ہوتا ہے اب تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں دوستو کیا اندازِ محبت ہیں دنیا والے جس سے پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کے محبوب کو نہ دیکھے نہ اس سے پیار کریں اللہ سبحانہ وتعالی جس سے پیار کرتا ہے چاہتا ہے کہ سب لوگ اس سے پیار کریں تو پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں اے میرے رب اب کیا کیا جائے پھر فرشتوں کی دنیا میں اس رازِ محبت کو افشا کر دیا جاتا ہے اور آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل فلا شخص سے پیار کرتا ہے دوستو ذرا غور کریں کہ پوری دنیا کے مومن ہر وقت اور ہر لمحہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیں اور ان کے دل میں بھی اسی عشق کی آگ پھڑک جائے اور اس محبت کی چنگاری لگ جائے لیکن ذرا اس شخص کی خوش نصیبی کا تصور کریں کہ جو اس زمین پر ہم سب کے درمیان چل پھر رہا ہے اور عرش عظیم پر اللہ سبحانہ وتعالی خود اس شخص سے اپنی محبت کے اسرار جبرائیل علیہ السلام کو بتا رہا ہے اور آسمانوں میں اللہ اور اس شخص کی محبت کے چرچے فرشتوں کے درمیان ہو رہے ہیں اور پھر بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کہ ابھی تو بات شروع ہی ہے پھر اس شخص کی مقبولیت کو زمین پر اتارا جاتا ہے اور زمین پر رہنے والے اللہ کے وہ بندے جن کے عقائد ٹھیک ہیں وہ سب کے سب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی